بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک دم خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہماری فرمیز میں اطاف سب کوکتے ہیں حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی بری نظر بری گھڑی اور ویوک سے بچائے آمین زمان میں تو جی آج ہم لوگ بنانے چاہ رہے ہیں یخنی پلاو جو کہ بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے اور اس کی ریسیپی جو ہے وہ ایزی ہے یمی بھی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ویل ڈیٹیلڈ ہے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے so hope you like this video kindly like share comment and don't forget to subscribe to this channel with bell icon تاکہ آپ کوئی بھی آنے والی live اور ویڈیو کو نوٹفکیشن miss نہ کر سکے so i hope you get my point oh جی سب سے پہلے ہم نے اپنے متن کو جو ہے کھڑے و مسالے پیاس لیسن اور نمک وغیرہ ڈال کے جو ہے ہم لوگ نے اس کی یخنی نکالی اچھے طریقے سے and جب اس کو لگا تھا تقریبا 45 منٹس لگے تھے اس کو مطلب ہم نے زیادہ تھوڑا گلایا تو یہ ہم نے اس کی یخنی نکالی اور گوشت علیدہ کر دیا next جو ہے ہم لوگ نے کڑائی میں لینے ہے پیاس اور ان کو کرنا ہے گولڈن براؤن گولڈن براؤن اس لیے کیونکہ رائس میں آپ کو پتا ہے گولڈن براؤن پیاس ہی صحیح لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھا گولڈن براؤن سے پیاس ہو گئے تو ہم نے جو ہے تھوڑا سا پیاس سائیڈ میں رکھ لیا تھا یہ نکال کے سائیڈ میں ہو گیا یہ پیاس اس لیے رکھا دم وغیرہ کے اوپر لگانے کے لیے ڈش آؤٹ کے لیے یہ علیدہ کر لیا صحیح ہے اور next جو ہے اس کے اندر پانی ڈالیں گے کیونکہ پانی اس لیے ڈالا ہے کیونکہ پیاس زیادہ براؤن ہوتے ہوتے بلیک نہ ہو جائیں جل نہ جائیں اس کا مطلب یہ تھا تو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے کہ پیاس کا کلر پانی میں آ جائے تو آ بھی گیا پیاس کا پیاس کا پانی آئل کے اندر مکس ہو گیا ایک قسم کا سو نیکس جو ہے ہم لوگوں نے جو ہمارے باقی مسائلیں جیسے جنجر گارلک کا پیسٹ اور ریڈ چلی اور سوکھا دنیا اکٹھا پیس آتا ہم لوگوں نے اس کے بعد کھڑے مسائلوں کی باری آتی ہے اس کے اندر آپ ڈال نے کڑی پتہ چار سے پانچ اور یہ جائے گی بڑی الائچی دو سے تین کیونکہ سٹک جائے گی ایک آدھی جائے گی اور لانگ جائے گی اس کے اندر پانچ سے چھے چوے کہنے لگی تھی پانچ سے چھے عدد اور چھوٹی الائچی جائے گی دو سے تین اور یہاں پر بلیک پپر چلی گئی ٹین ٹو 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 جو ہے بلیک پپر کی سیڈز گئے اس کے اندر اور نیکسٹ جو ہے اس کے اندر جائے گا زیرا زیرا جو تھا وہ ون ٹی سپون کے قریب ہم نے ڈالا تھا کیونکہ یہ وہ کھڑے مسائلیں ہیں جو کہ ہم نے یخنی میں بھی ڈالے تھے اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کے اندر جائے گا جنجر کھالے کا پیسٹ جو ہے گرین چلی پلاس کورینڈر سیرز جن کو ہم لوگوں نے اچھے سے پیس کے رکھ لیا تھا سائیڈ میں یہ کام جو ہے ہم لوگوں نے پہلے کر لیا تھا کیونکہ اگر اس کے دوران کام کیا جائے تو ہمارا کھانا سارا خراب ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو جی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا جنجر کھالے کا پیسٹ اور وہ جو مکس کرنے کا کام تھا وہ ماما کو دے دیا میں نے تو جی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنجر کو بھی پکنا ہوتا ہے جنجر بھی کچھا جو ہے وہ اچھا بلکل بھی نہیں لگتا ہے گرین چلی اور کورینڈر سیرز مطلب نہ آپ لوگوں نے اس کو زیادہ نہیں پیسنا ہے دردرہ سا پیس لینا ہے پھر اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارا یہ یخنی پلاو کا مٹیریل ریڈی ہو رہا ہے تو باقی رائس بھی اچھے لگتے ہیں بریانی بھی اچھی لگتے ہیں لیکن یخنی پلاو جو تھا یہ بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا مجھے بہت اچھا لگا اور نیکس جو ہے ہم لوگوں نے ٹیماتر جو ہیں وہ سلائسز میں کٹ لیے تھے تو میں سب کو پلیس کر رہی تھی جگہ پر تاکہ ایکول پلیس کر رہی تھی کیونکہ ٹیماتر کو جو ہے وہ گل نہ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ گل جائیں گے اچھے طریقے سے تو اس طریقے سے ون بائی ون کر کے پلیس کر دیا ایکولی تاکہ جو آئل ہے اس کے اندر یہ بھی فرائے ہو جائیں اور جب ٹیماتر فرائے ہوتا ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ گل جاتا ہے سارا ٹیماتر اس کا جو چھلکا ہے وہ الہدہ ہو جاتا ہے سارا اب باری آدھی ہے ریگرلر مسالہ کی تو فرسٹ آف آل جائے گا اس میں کوریگنڈر پاوڈر ون پی سپون اینڈ ریڈ چلی پاوڈر جو ہے اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون کیونکہ زیادہ سپائسی نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پاتے گرین چلی کا پیس پی بھی ڈالے تو زیادہ سپائسی نہیں کرنا لیکن یہ بنا تھا سپائسی مگر نارمل تھا نارمل کھاتے ہیں تو ون ٹیبل سپون ڈال لیں اور نیکس جو ہے وہ ترمیرک ترمیرک جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون ایڈ کی تھی سالت اکارڈنگ ٹیور ٹیسٹ آپ کو کتنا ایڈ کرنا ہے دیکھیں یخنی میں ہم لوگ نے آئٹ کیا تھا اگر نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو ہاف یخنی میں نمک ڈالا اور ہاف ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ایڈ کیا تھا رائس کے اندر ون تیبل سپون سالٹ اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور ہاف تیبل سپون سالٹ یخنی کے اندر ایڈ کیا تھا تو ایک دم نورمل ہو جائے اور اگر رائس میں نمک کم ہو جائے تو بات میں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا بے شک اوپر سے آپ ڈال لیں لیکن اگر جو رائس میں نمک جو ہے وہ یہ ریال بات ہوتی ہے کہ نمک نورمل رہے نہ کم ہو نہ زیادہ تو اب ہم لوگ نے جو ہے اس کو اوپر سے ڈھک دیا تھا کہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائیں اور جو ہمارے باقی مسائلیں وہ اچھے سے رچ پس چاہیں ایک دوسرے کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر بھی لگ بھگ گلی گئے ہیں تو جی وائس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ مسٹیک ہو تو اس کے لئے معذرت کیونکہ میرا گلہ خراب ہے نیکس جو ہے ہم لوگوں نے یخنی کے لئے جو ہم لوگوں نے گوشت الادہ کیا تھا نیکس ہم نے وہ ڈال دینا ہے اور پہلے اس میں یخنی ایڈ نہیں کرنی بلکل بھی نہیں کرنی پہلے اس کو اچھی طرح سے بھونیے گا اور پھر آپ اس کے اندر ایڈ کیجئے گا یخنی تو یہاں پر تو میں نے اچھے سے رگڑا لگا کر اس کو صحیح بھون ہے مطلب نا اس کو بھونا تھا دس سے پندرہ منٹ اس کو لازمی بھونا تھا بیچ میں کچھ کلپ ایڈ ہوئے کچھ نہیں کیونکہ زیادہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ پھر ویڈیو بورنگ ہو جاتی ہے سو دس سے پندرہ منٹ اس کو خوب اچھے طریقے سے بھونے ٹیمارٹر بھی بیچ میں گل گئے بھی ہیں اور گل رہے بھی ہیں تھوڑے بہت تو اس طریقے سے اب اس میں ایڈ کی دو گھونٹ یخنی کیونکہ بھون رہے ہیں اس کو نیچے نہ لگ جائے اس لیے دو گھونٹ آہستہ آہستہ ایڈ کریں گے تب بھی تو جاکی کچھ مزے دار بنے گا اب اس کو بھونے کے ساتھ ساتھ اس کے مطلبنا پروسس کے بیچ تھوڑے تھوڑے دیر بعد جو ہے وہ ڈھکنا ضروری ہے ایسے یہ ڈھکنے سے یہ ہو جائے گا نا کہ مسالے جو ہیں پہلے تو ہم نے اس کو ڈھاپا تھا کہ اچھے سے رچ پس چاہے مسالے ایک دوسرے کے اندر اب اس لیے کر رہی ہیں تاکہ مسالے جو ہیں وہ گوشت کو بھی ایکسپٹ کر لیں تو بھونے والے جو پروسس ہوتا ہے یہ آپ نے بالکل بھی نہیں چھونا یہ مین پروسس ہے یکنی پلاو کے بیچ میں تو یقین کریں اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے گوشت کے اندر مسالے کو بھی اپنا بھونیں لیکن اتنا بھی نہ بھونے کے جل جائے نارمل فلیم پہ آپ اس کو بھون لیں اور اب اس کے اندر ایڈ ہوگی یکنی کے ہی بھگو کر رکھے ہوئے تھے تقریباً گولڈن رائس تھے ان کو 45 منٹس اراؤنڈ 45 منٹس ہم لوگ نے بھگو کر رکھ لیا تھا کیونکہ ان کو بھگونا لازمی ہے اگر آپ نہیں بھگویں گے تو فائدہ نہیں ہوگا آپ اگر یقین پلاو بنائیں گے تو یا کوئی بھی رائس بنائیں گے تو آپ کے جو ہے وہ رائس نہیں گلیں گے کچھ رائجنگ ہے چاول میں جو ہوتی ہے وہ کنی رہ جاتی ہے تو گولڈن رائس تو آپ کو پتہ کتنے سخت ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے 35-45 منٹس میں بھگو کر رکھیں رائس بنانے سے پہلے اور پھر جب آپ کا پانی بائل ہو جائے پھر اس کے اندر آپ رائس ایڈ کر دیں پھر آپ کے جو ہیں وہ اچھے سا رائس بن جائیں گے اچھا یخنی ہم نے ڈال کے رکھی تھی اور اس کو جو ہے ہم نے ڈھک کے رکھا تھا یعنی یہ قسم کا دم ہی لگا دیا تھا تب تک جب تک اس کے اندر بائل نہ آجائے کمپلیٹلی بائل تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائل آ گیا 8 منٹ بعد جو ہے ہم لوگوں نے ڈھک کر اٹھایا now اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے رائس اور رائس جو ہے ہمارے تقریباً بن گئے تھے 35 منٹ کے اندر اندر ہمارے رائس بن گئے تھے آپ دیکھیں بھگوئے ہوئے ہیں رائس تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس پانی خوشک ہوگا اور اتنا ہی ٹائم لگے گا یہ ساتھ ساتھ یہ جو میں مکس کرنے کا کام ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماما بیچ بیچ میں گسہ کر جاتی ہے کہ بھئی پہلے مجھے ڈالنے تو دو رائس کو پھر آرام سے ہی لا لینا لیکن میں رہی ڈھیٹ انسان مجھے مطلب میں وہ والی وائسز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی میں نے آپ کے ساتھ لیکن اگر میں کروں تو سارے ہس ہس کے نا مطلب رہنے دیا بس تو یہ ہلالیا ساتھ اب اس کو ہم نے دھک دینا ہے اور اب بس اس کا پکنے کا ویٹ کرنا ہے یہ پانی خوشکو گیا تھا لگ بھگ یس ٹین ٹو فیفٹین منٹ میں پانی خوشکو گیا تھا اور فائی منٹ جو ہے ہم نے لگایا اس کو دم پر تو اچھے طریقے سے کھلے کھلے رائس بنیتے ہر دانہ الہیدہ الہیدہ بناتا اب جو ہے پانی دیکھیں کتنا زیادہ خوشکو چکا ہے اب اس کو ایک بار ہلائیں اور ایک اور بات کہ جب پانی زیادہ خوشکو جائے پھر اس کو آپ چمت سے مات ہلائیں یا کھمکیر سے مات ہلائیں اس کو کسی فوک سے ہلائیں فوک سے ہلائیں گے تو وہ چاول کا دانہ ٹوٹے گا نہیں لیکن اگر آپ کسی خفخیر وغیرہ سے ہلائیں گے تو پھر مست ہے کہ آپ کے رائس ٹوٹ سکتے ہیں نیکس جو ہے ہم لوگ دم پر جو گانڈشنگ کرنی ہے وہ ہم لوگ نے کٹنگ کر لی گرین چلیز لیمن اور ٹومیٹو سلائسز میں ہی کٹی ہیں زیادہ کیونکہ دم دیتے وقت ہم لوگ کو اوپر رکھنا اور اس میں کوئی فوڈ کلر وغیرہ ایڈ نہیں کیا پہلے جو ہم رائس بناتے ہیں اس میں کر لیتے ہیں فوڈ کلر ایڈ لیکن ان رائس میں بلکل بھی نہیں کیا تو اب یہ دیکھیں فوک مدد سے اس کو ہی لارے اور دم لگا تھا اس کو تقریبا تقریبا میں نے کہا تھا نا 5 منٹ لگا تھا اس کو دم اور یہ بہت اچھے طریقے سے رائیڈی ہو گئے تھے بہت تیسٹی بنے تھے اور ہر چاول ایک دوسرے سے آلہ آلہ یہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس فوڈ لائک شر کمنٹ اور سبسکرائب اس چینل بہل ایکن تاکہ آپ کوئی آنے لائیو اور ویڈیو کو نیٹکیشن مسنا کر سکیئے سو آئی ہوت ہی پوائنٹ ناو ہم اس کو گارنش کریں گے گرین جیلی کے ساتھ اور لیمن اور ٹومیٹو کے ساتھ میں ہمارے کے ساتھ ایک دم ریڈی آپ بیچھائیں دستر خان یا لے کر جائیں اس کو ڈائننگ ٹیبل پر اور کھائیں آرام سکون سے فیملی کے ساتھ مل کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دانا دانا لیدہ بنا تھا اور اس میں جو ہے ہم لوگ نے آلو بخارہ ایڈ نہیں کیا تھا وہ کرتے ہیں نا آلو بخارہ ہی کہتے ہیں اس کو شاید آلو بخارہ ایملی وغیرہ بلکل بھی ایڈ نہیں کی بکوز پہلے ہی سب کے گلے خراب ہیں تو مزید نہیں کرنا چاہتی تو یہاں پر یہ ریسیپی ہماری فول ریڈی ہو گئی اور اس کے علاوہ ہم لوگ نے سیلیڈ وغیرہ کٹا تھا اور سیلیڈ جو تھا ہم لوگ رات کے ٹائم یوگرٹ نہیں کھاتے ہیں سیلیڈ بنوایا تھا میں نے موما کے ساتھ مل کر اس کی سپیڈ جو ہے میں نے بڑھا دی ہے کیونکہ بہت زیادہ لنبا ہو جاتا وغ اور ریسیپی کا وغ ہے اس کو تو یہ ہم لوگ نے ڈالا چوپر کے اندر فٹ اس کو چوپ کر لیا اور لکہ یہ لیکن یہ لیکن لیکن شکریہ کمین اور لیکن 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 ویڈیو کو نوٹفکیشن ارہ فیڈبیک میل آزمی بتائیے گا کہ آپ کا ریسیپی اچھے لگی اللہ حافظ موسیقی